جب میرے والدین بحری جہاد کے ذریعے کراچی بندرگاہ پر پہنچے تو انہوں نے سارا سمان بندرگاہ پر رکھ دیا اور خود بچوں کو لے کر کھانا کھانے چاہے گئے واپس آئے تو سمان غائب تھا انہوں نے اردگرد کے لوگوں سے پوچھا کہ میرا سمان کدھر گیا انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں چھوڑ گئے تھے والی صاحب نے اشارے سے بتایا کہ وہاں چھوڑ گیا تھا اس پر وہ کہنے لگے کہ وہ تو کوئی اٹھا کر لے گیا لوگ کہنے لگے کہ آپ نے کسی کو سمان کی رکھوالی کے لیے نہیں کہا تھا اس پر والی صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو پاکستان آیا تھا یہاں سے کوئی کیسے لے جا سکتا ہے اس پر انہیں کہا گیا کہ آپ کن خوابوں کی بات کر رہے ہیں والی صاحب نے کہا کہ ہم تو اسلام کے لیے پاکستان آئے تھے اور اسلام میں چوری کا کیا کام بہرحال انہیں ان کا سمان نہیں ملا وہ ہمیشہ اس کا افسوس ہی کیا کرتے تھے کہ مجھے تو دھوکہ دیا گیا مجھے تو کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے میرا سمان کو کیسے لے جا سکتا تھا میں تو اسلام کی خاطر حجرت کر کے آیا تھا وگرنہ مجھے کہنور انڈیا میں کس چیز کی کمی تھی کہنور سے آنے والے مسلمانوں کے پہلے کافلوں کو ہندووں نے گھوڑوں پر جلوس کی شکل میں واگے آبادر پر چھوڑا تھا ہندو کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان نہ جائیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے لیاقت علی خان نے بیان دیا تھا کہ یہ راج پوتوں کا پہلا لشکر تھا جیسے راج پوت چھوڑنے آئے تھے اور کسی کو جرت نہ تھی کہ اس کافلے کی طرح میلی آنکھ سے دیکھ سکے تین سو گھڑ سوار ان کے ہمراہ تھے ہجرت کرنے والوں کا تصور یہ تھا کہ چند دن قیام کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں چلے جائیں گے میری والدہ کہتی ہیں کہ ہم نے سارا گھر بند کر کے چابی لگائی اور ایک خدمت گزار کو چابی دے دی اور کہا کہ ہم جلد آ جائیں گے تم ہر روز چلاک جلا دیا کرنا پاکستان آ کر ہم سوئے آسل گاؤنزلہ لاہور میں مقیم ہوئے جہاں ہمیں زمین ملی بچپن ہی میں میرے پھوپا ڈاکٹر رفی محمد چودری نے اپنے پاس بلا لیا اور میری تعلیم یہی ہوئی وہ جب بچپن سے اہم شخصیات سے ملنے کا شوق رہا ہے میری خاصی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہیں لڑکپن میں میری نوافزادہ نصرلہ خان سے آباری ہوتل میں ملاقات ہوئی وہیں میری ملاقات حسین شہید صور وردی سے بھی ہوئی میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا خاص طور پر ان کا چار سیڑھے چار فٹ کا قد مجھے حیران کیے ہوئے تھا وگرنا تو ان کا رنگ بہت سرخ و سپیت تھا ان کے اہمراہ نوافزادہ نصرلہ اور شورج کاشمیری بھی کھڑے تھے میں انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا وہ پوچھنے لگے کہ آپ مجھے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں میں نے جواب دیا میں آپ کی سرکاری تصابیر دیکھتا ہوں تو آپ کی شخصیت بڑی قدابر دکھائی دیتی ہے حقیقت میں آپ چھوٹا سے قد کی حامل شخصیت ہیں میں اس پر حیران ہو رہا ہوں اس پر وہ کھل کھلا کر ہس پڑے میں نے ان سے کہا میں نے کہیں پڑھایا کہ آپ کو سکندر مرزا نے بلایا اور میز پر رکھی ہوئی فائلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آپ کی کرپشن کی فائلیں ہیں آپ یا تو استیفہ دیں یا پھر کرپشن کیسز کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہو جائیں آپ نے کیوں استیفہ دیا آپ کہتے ہیں میں کرپشن کیسز کا سامنا کروں گا میرے اس سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا میں نے پڑھا تھا کہ بعد میں سکندر مرزا نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ فائلیں لے جائیں جو ساری کی ساری خالی تھی میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ بات اخبار میں پڑھی تھی تب میں سیکنڈ یئر کا سٹوڈن تھا جب مادر ملے سے ملاقات ہوئی تو میں تھرڈ یئر کا سٹوڈن تھا یہ ایک تاریخی ملاقات تھی جب انہیں انتخابات میں ہروا دیا گیا تو ہم لاہور کے طالب علموں کے ایک گروپ نے فیصلہ کیا کہ محترمہ کی دل جوئی کیلئے چلتے ہیں ہم میں ایک فاروق بیدار بخت تھے جو بعد میں ایڈوکیٹ جنرل بنے دوسرے خلیل الرحمان رمدے تھے جو سبریم کورٹ کے جج بنے اسرے مصباح الدین قاضی تھے جو لاہور آٹ کونسل میں سکیچ بنایا کرتے تھے انہوں نے فاطمہ جنہ کے سکیچ بھی بنایا ہوا تھا ہم سارے کراچی چلے گئے وہاں ہماری ملاقات انیس جنور انیس سو پیسٹھ کو ہوئی ہمارے گروپ میں بیگم اختر سلیمان کی صاحب زادی تھی جن کا نام شہدہ جمیل تھا اس وقت ان کا نام شہدہ سلیمان تھا سلیمان ان کے والد تھے جو سندھ میں بڑے جاگیردار تھے ان کے اختر صاحبہ حسین شہید سور بردی کی بیٹی تھی یوں شاہدہ ان کی نواسی تھی ہم محترمہ فاطمہ جنہ سے ملنے گئے ہم کسر فاطمہ پہنچے رمضان کا مہینہ تھا ہم نے سوچا کہ افطاری وہاں کی جائے گی وہاں ٹیکسی سے اترے تو ٹیکسی ڈریور نے ایک کاغذ میں دو کھجوریں تھما کر کہا کہ افطار کا وقت ہو جائے تو افطاری کر لیجئے گا ہم حیران ہوئے تو کہنے لگے کہ وہ آپ کو چائے بھائی نہیں پلائیں گی تب صرف میرا ہی روزہ تھا ہم ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچے تو کئی ایک فوٹوگرافر وہاں جمع ہو چکے تھے فاطمہ جنہ باہر والے دروازے پر آئیں تو فوٹوگرافروں کو دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئیں اور جلال میں آ کر کہنے لگیں کہ گیٹ آؤٹ ان سب ایوب خان کے جنٹ ہو نکلو یہاں سے باہر چنانچہ وہ سب تیتر بیتر ہو گئے وہ ہمیں اندر لے گئیں ہم سب بیٹھ گئے ہم میں سے زیادہ سوالات شاہدہ نہیں کیے یا فاروق بیدار نہیں کیے میں خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھتا رہا میرے بار بار دیکھنے پر کہنے لگیں کہ ینگ بوائے تم تو پلک بھی نہیں جھپک رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا کہ آپ کے احترام میں میری پلکیں ہی نہیں جھپک پا رہیں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں مادرہ ملت کو بھی اپنے سامنے پاؤں گا اس پر وہ ہلکا سا مسکرائیں حالانکہ مسکرانے میں وہ کافی کنجوس تھیں فاروق بیدار نے بہت زبردست سوال کیا کہ یوب خان تو صدر بن گئے ہیں فاطمہ جنہ انہیں صدر نہیں کہتی تھی بلکہ مسٹر یوب خان کہا کرتی تھی فاروق بیدار نے کہا کہ اب تو لگتا ہے کہ یوب خان بلٹ سے جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے اس پر فاطمہ جنہ نے ایک دم انہیں ڈانٹا اور دور در آواز سے کہا کہ نو بیلٹ سے جائے گا نو بلٹ بلکہ بیلٹ پھر کسی اور نے سوال کیا کہ آج یہ اخبار میں پڑا ہے کہ آپ سے فلیگ ہاؤس خالق روا لیا ہے کہنے لگی انہوں نے فاطمہ جنہ کا لیکشن تو نہیں لڑا یہ تو فلیگ ہاؤس پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے میں نے انہیں پارٹی کے کاموں کے لیے دیا تھا ایک دن گئی تو دیکھا کہ قائد عاظم کی اشیاء کو اپنے استعمال میں لائے ہوئے ہیں حالانکہ وہ دو علماری میں بند تھی چنانچہ میں نے سب کو نکال دیا وہ سب ایوب خان کے ایجنٹ تھے مہدرمہ نے واقعی ہمیں کوئی چاہے وغیرہ نہیں پلائی ملاقات کے بعد باہر آئے تو گروپ فوٹو کا تذکرہ چھٹ گیا وہ کہنے لگے کہ فوٹوگرافر تو میں نے سارے بگا دیئے ہیں اب فوٹو کون لے گا جبکہ سارے فوٹوگرافر باہر کی شیڈیوں پر بیٹھے تھے انہوں نے بلا لیا وہ انہیں فوٹوگرافروں سے پوچھا کہ آپ گئی نہیں کہنے لگے کہ ہمیں ان کی عادت کا پتہ ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور ملاقات یہاں لاہور میں المنظر ہاؤس میں ہوئی تھی منظر پشیر ہمارے دوست تھے جب انیس سو پینسٹ کی جنگ چھٹ گئی تو بھوٹو صاحب نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کیا جو تاریخی خطاب تھا اور پورے پاکستان کے عوام ان کے مدہ ہو گئے وہ بہت جذباتی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے ایک ہزار سال جنگ لڑیں گے میں نے ان کو پوٹی پوٹی انگریزی میں مسلم سٹوڈنس فیڈریشن کی طرف سے خط لکھ کر مبارک بات دی حیران کن تو ان پر انہوں نے فرپورٹ جواب دیا ہمیں سراحہ ہماری تنظیم کی تعریف کی اور آخر میں لکھا کہ جب بھی راولپنڈی آئیں تو ملاقات کریں ہم تو اس خط کو لے کر سارے لاہور میں گھومیں اپنے اسادزہ کو بھی دکھایا ڈاکٹر عبدالسلام خرشید عیوب خان کے عامی تھے انہوں نے کچھ خاص لفٹ نہ کروائی البتہ ڈاکٹر مرگوب صدیقی نے بہت سراحہ باک چائنہ فرینڈشپ کے ممتاز احمد خان بھی میرے ملنے والوں میں سے تھے ان کو بھی دکھایا وہ بھی بہت خوش ہوئے اب سوچا کہ راولپنڈی چلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں چنانچہ 28 دسمبر 1965 کو ملنے چلے گئے ان کا پرائیوٹ سیکٹری مسٹر مالک تھا اس کو فون کیا اس نے کہا کہ اس وقت تو وزیر خارجہ بہت مصروف ہیں کیونکہ اگلے ہفتے تاشکند جانا ہے آپ چار بجے فون کر کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا ہم نے فون کیا تو کہنے لگے کہ آپ شام سوہ پانچ بجے آ جائیں کیونکہ بہت مصروف ہیں اس لئے صرف پندرہ منٹ کی ملاقات ہوگی ہم انیس سیوہ لائن پہنچ گئے اس وقت ان کی عمر پینتیس برس ہوگی وہ بہت خوش ہوئے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں بہت مصروف ہوں آپ لوگ لاہور سے آئے ہیں اس لئے ملاقات کر رہا ہوں چاہے بھائے نہیں پلاؤں گا کیونکہ کچھ سفیر ملنے کے لئے آ رہے ہیں آپ اپنا طرف کروائیں اور بتائیں کہ میں نے سیکورٹی کونسل میں جو تقریر کی تھی اس کا عوام میں کیا رد عمل ہے میں ان کے برابر صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ سامنے کرسی پر بیٹھے تھے جب تعرف شروع ہوا تو آخر سے شروع ہوا چنانچہ پہلے طالب علم نے انہیں شہر پاکستان کے لقب سے مخاطب کیا دوسرے نے فخر ایشیا قرار دے دیا میں پریشان ہو گیا کہ سارے خوش آمدی الفاظ تو نکل گئے میں کیا کہوں گا مجھ سے آغاز ہوتا تو میں یہ الفاظ استعمال کر لیتا خیر کرتے کرتے میری باری آگئی کہنے لگے کہ دلشاد تمہیں تعرف کی ضرورت نہیں کیونکہ تم نے تو خط لکھا تھا آپ بتائیں کہ کیا عوامی رد عمل ہے خدرت کی طرف سے مدد آئی اور میں نے کہا کہ سر قوم آپ کو انیس سو ستر میں صدر پاکستان دیکھنا چاہتی ہے وہ ایک دم چونک اٹھے اور فوراں کہنے لگے کہ صدر ایوب خواہ انیس سو ستر میں صدر پاکستان ہوں گے میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا پوچھنے لگے کہ کیسے کیونکہ بچپن سے پڑھنے کی عادت تھی میں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں تیسری مرتبہ صدر بننے کی اجازت نہیں ہے اس پر کہنے لگے کہ ہم آئین میں ترمیم کروائیں گے میں نے کہا کہ یہ وقت کی بات ہے ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا وہ چپ ہو گئے سناٹا چھا گیا پانچ سات سیکنڈ کے بعد اٹھ کر درائنگ روم کے کونے میں گئے اور کہنے لگے دلشاد میری بات سنو میں گیا تو کہنے لگے کہ یہ آپ کے ساتھی قابل اعتماد ہیں میں نے حیرانی سے پوچھا کہ سر کیا ہوا کہنے لگے کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دیا اگر ان میں سے کسی نے آگے کہہ دیا تو آپ کے لئے مشکل پیدا ہو جائے گی مجھے تو کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا کہ سر یہ ہمارے دوست ہیں اور قابل اعتماد ہیں چنانچہ ہم واپس جا کر بیٹھ گئے انہوں نے بیل دی اور ان کا ملازم خاص مکھن آ گیا کہنے لگا مکھن اتنے پڑے لیڈر آئے ہیں چائے کدھر ہے وہ کہنے لگا سر چائے تو آپ نے منع کی تھی نہیں نہیں چائے لے کر آؤ اس کے بعد مزید گفت کو شروع ہو گئی انہوں نے ہماری فیڈریشن کے بارے میں پوچھنا شروع کیا بائیس نومبر 1966 کو بھٹو نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز مسلم سٹوڈنس فیڈریشن کے پریٹ فارم سے کیا تھا جس کے لیے ہم نے انہیں موقع فراہم کیا تھا چیرنگ کراس سے لے کر انار کلی تک امام کا سموندر تھا وائی ایم سی اے ہال کے پشت پر سیڈی لگا کر انہیں اندر لائیا گیا بھٹو صاحب خود بھی حیران تھے میں نے سپاس نامہ بھی نہیں پڑھا تلاوت کے بعد براہ راست انہوں نے تقریر کی جو نوے منٹ تک جاری رہی ہماری فیڈریشن نے لاہور کے لابا انہیں ڈھاکہ راول پینڈی کوئٹا اور سرگوڈا میں پریٹ فارم دیا تب تک پارٹی نہیں بنی تھی وہ جہاں کہتے رہے ہیں وہاں جلسے کرواتے رہے جس نے ملنا ہوتا تھا ہمارے ذریعے ملتا تھا یہ انیس سو سیسٹھ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک کی بات ہے انہوں نے اگست انیس سو سٹھ سٹھ میں بلایا اور کہا دل شاہ صاحب اب آپ کا کام ختم ہو گیا اب میں اپنی سیاسی پارٹی بناؤں گا دولتانہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کونسل لیگ جائن کر لیں نیشنل معامی پارٹی نے بھی آفر کی انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ دوستوں کا کہنا ہے کہ نئی پارٹی بنانی ہے جب پارٹی کا نام زیر بحث آیا تو میں نے بھی کردار ادا کیا مجھے احساس ہے کہ یہ چھوٹا مو بڑی بات والا معاملہ ہے اس بات کے گوہ دنیا میں نہیں ہے کہ اس پارٹی کا نام میں نے بھی بس پارٹی رکھا تھا بھٹو صاحب کہنے لگے کہ میں فرانس جا رہا ہوں جہاں پارٹی کے خد و خال کو حتم شکل دوں گا انہوں نے جے اے رحیم کا نام لیا تو میں نے کہا کہ وہ تو سفیر ہیں تو کہنے لگے کہ وہ ہمارے اپنے آدمی ہیں پھر انہوں نے کچھ ناموں کی فیرست میرے سامنے رکھی جن کی تعداد پندرہ میں ہوگی اس میں ایک شاہین لیگ تھا ایک اور سوشلسٹ سا نام تھا میں نے کہا ان میں سے تو کوئی ٹھیک نہیں اس پر پوچھنے لگے کہ کیا نام رکھا جائے میں نے کہا کہ سر آپ نیشنل معامی پارٹی کا نام بدل کر رکھ لیں نیشنل کی جگہ پاکستان عوامی کی جگہ پیپلز اور آگے پارٹی لگا لیں کہنے لگے کہ ولی ہم آئینڈ کریں گے میں نے کہا کہ جب نام ہی بدل دیا گیا ہے تو انہیں کیا اطراز ہوگا انہوں نے لکھ لیا نصرت بھٹو کہنے لگی کہ کنور صاحب نے بڑی زبردست بات کہہ دی ہے بھٹو صاحب کہنے لگے کہ یہ ایسی ہی باتیں کر جاتے ہیں انہوں نے بیٹھے بٹھائے مجھے صدر پاکستان بنا دیا تھا نصرت بھٹو میری بہت عزت کرتی تھی اس کے بعد بھٹو چلے گئے تین میں آباد آئے ہیدر آباد آئے اور نواب رسول بکشتالپور کے گھر پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان کر دیا میں نے ٹیلی گرام کے ذریعے شکریہ ادا کیا کہ میرے نام کو پذیر آئی بکشی جو ہی پارٹی بنی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں پھر وہ آئے تو سارا لاہور امر آیا شورج کاشمیری حامل سرفراز محمد خان آیات ایڈوکیٹ سمیت ہر کوئی سامنے آ گیا ڈاکٹر موبشر حسن تو بہت بعد میں آئے خانمخہ کہتے ہیں کہ پارٹی ان کے کہنے پر بنی تھی ایک انٹرون میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وائے ایم سی اے حال کے باہر سی ڈی لگائی تھی لانکہ میں نے وہاں ان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی وہ پلانٹیڈ تھے سب سے مخلص سنیف رامے تھے گورنمنٹ سروس میں تھے لیکن ہمیں گائیڈ لائن دیتے تھے ہمارے اردو کے سارے خط ان کے دفتر میں ٹائپ ہوتے تھے ملان مصطفی خر ان کا گہرا دوست تھا ہوتل میں درجنوں لوگ ان سے ملنے آتے تھے بھوٹو صاحب نے مجھے بلائیا اور میرے ساتھ چائے پی انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب مجھے زیادہ تیز چلنا ہوگا میں خموشی سے چلتا رہا میں نے وارث میر صاحب سے مشورہ کیا اور کہا کہ حالات بدل گئے ہیں تین دن سے انٹر کانٹینینٹل میں لوگوں کا تانتہ بدہ ہے بھوٹو صاحب تیز چلنے کی بات کرتے ہیں اور ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں ہم تو لکھنے پڑنے ہی تک محدود رہنا چاہتے ہیں سیاست دان بننا میرا ایجنڈا نہیں تھا اس کا تصور ہی نہیں تھا چنانچہ میں رات کو ڈیڑھ بجے بھوٹو صاحب سے ملا نصرت بھوٹو بھی وہی تھی میں نے کہا کہ سر آپ سے بڑا اہم مشورہ کرنا ہے کہنے لگے کہ بتائیں میں نے کہا کہ آج آپ سے میری آخری ملاقات ہے حیران ہوئے کہنے لگے کہ کیا ہوا میں نے کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے آپ کے پاس سینکٹروں لوگ آ گئے ہیں اب ایوب خان کے خلاف جلسے ہونے ہیں ریلیاں ہونی ہیں مخالفت ہونی ہیں جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہنے لگے کہ پھر کیا کرو گے میں نے کہا کہ میں نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے آخری ملاقات کرلوں بھوٹو صاحب چھپ ہو گئے کہنے لگے میں کل چار بجے کی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہوں ائرپورٹ پر بات ہوگی نصرت بھوٹو بھی خاموش ہوگی بھوٹو رات کو سوتے نہیں تھے چار بجے سوتے تھے شاید انہیں جاگنے کی بیماری تھی اس کے بعد ان کے ساتھ کافی پی اور چلا آیا میں نے مجید نظامی صاحب سے بھی مشورہ کیا انہوں نے میرے موقف کی تائید کی میں ائرپورٹ پر گیا وہاں سارے لوگ موجود تھے جب خدا حافظ کہا تو بھوٹو صاحب کہنے لگے دلشاہ صاحب کا ملاقات ہوگی میں نے کہا جب آپ سطر پاکستان کا حلف اٹھائیں گے کہنے لگے اچھا تو تمہارے ذہن سے یہ بات نہیں گئی میں نے کہا ہم نے آپ کو سرپرستہالہ ہی اس لیے بنایا تھا اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی جب میں نے پنجاب انیورسٹی میں داخلے لیا تو ہمارے بہترین پروفیسر تھے مرغوب احمد صدیقی وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے ان کے نائب ڈاکٹر عبدالسلام خرشید تھے اور ان کے بعد وارث میر تھے ان کے علاوہ مسکین علی حجازی تھے آمر میر سو فیزد وارث میر کی کافی ہیں اسی طرح حامد میر بھی بہت قابل صحافی ہیں اور انہوں نے خوب نام بنایا ہے وارث میر صاحب سے میری بلا کی دوستی تھی میں پنجاب انیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا دن میں تو ہم استاد شاگرد کے رشتے میں بندے ہوتے تھے اور رات کو ہم فلمیں ایک کٹھے دیکھنے جایا کرتے تھے ہم رکشے پر بیٹھ کر میک لوڑ روڑ آتے تھے نو سے بارہ والا شو دیکھا آلو چنے کھائے اور واپس ہو لیتے وہ مسلم ٹاؤن اتر جاتے اور میں رکشے میں آگے چلے جاتا یہ ہمارا ہر تیسرے دن کا پروگرام ہوتا تھا ہم اکثر اداکارہ فردوس کی فلمیں شوک سے دیکھا کرتے تھے وارث میر جیسا استاد تو ملے گا ہی نہیں ان کے بولنے کا انداز انتہائی خوبصورت تھا جب میں نے ایم جنلیزم میں داخلہ لیا تو اپنے گاؤں گیا میرے مامو گاؤں کے نمبردار تھے ان کی رہائش اختراباد وکاڑے میں تھی پوچھنے لگے کہ بھانجے کس میں داخلہ لیا ہے میں نے کہا کہ میں نے صحافت میں داخلہ لیا ہے کہنے لگے کہ صحافت کیا ہوتی ہے وہ انپڑ تھے میں نے کہا کہ یہ اخبار رسالے تیار کرنے کا کام ہے اس پر کہنے لگا چھوڑو بھئی یہ کہو کہ میں جھوٹ میں ایم میں کر رہا ہوں میرے ساتھ سیدھی بات کرو مجھے کیا پتہ کے رسالے کیا ہوتے ہیں یہ انیس سو چھے سٹھ کی بات ہے اس وقت صحافت کا یہی تاثر تھا میں نے پنجاب انیورسٹی سے لاک کیا جنرلزم کے بعد مجید نظامی صاحب نے مجھے نوائے وقت جوائن کرنے کی آفر کی تھی میں نے کہا کہ مجھے سی ایس ایس کرنا ہے جب میں لاو کالیج کا طالب علم تھا اس وقت شیخ امتیاز علی پرنسپل تھے ان کے علاوہ سردار موکل تھے جب میں نے لاو میں داخلہ لیا تو دلچسپ واقعہ ہوا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جس نے ایم میں کر لیا ہو اس کو داخلہ نہیں ملتا شیخ صاحب کی ترجیح بھی یہ ہوتی ہے اور وہ بھی تھرڈ ویزن پاس کرنے والا ان کا پہلا انتخاب ہوتا ہے کیونکہ شیخ صاحب کا موقف تھا کہ ایسے طالب علم کو نوکلی تو ملے گی نہیں اس لیے بلا کر کے کم از کم وقالت تو کر سکے گا میں نے جب اپلائی کیا تو میں نے تعلیم ایم میں لکھ دی سردار موکل نے مجھے پاس کر دیا جب فیرس چاہیا ہوئی تو اس میں میرا نام ہی نہیں تھا میں شیخ امتیاز صاحب سے ملا اور بتایا کہ میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا لیکن لسٹ میں میرا نام ہی نہیں تھا انہوں نے سامنے پڑی لسٹ پڑی تو کہنے لگے کہ آپ نے ایم میں جنرلزم کیا ہوا ہے جا کر سروس کریں یہ لا ڈپارمنٹ تھرڈ ویزن لوگوں کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہے کہنے لگے کہ یہ میری پالیسی ہے میں نے کہا کیا میں ایک گزارش کر سکتا ہوں کہنے لگے کہ بتائیں تو میں نے کہا کہ والدہ کی خواہش تھی کہ مجھے ایمے کرنا ہے کیونکہ خاندان میں کوئی ایمے تھا ہی نہیں چنانچہ میں نے ایمے کر لیا جبکہ والدہ صاحب کہتے تھے کہ لا کریں ان کی خواہش پوری کرنے کا وقت آیا تو آپ داخلہ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے لگے کہ اچھا تو تمہارے خاندان میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں چلو جاؤ جا کر فیس صدا کرو میں نے بھی زندگی میں سفارش نہیں کروائی جو کیا ڈیریکٹ کیا احتزاز آسن تھا پارٹ ٹائم ٹیچر تھے میں ان سے بہت متاثر تھا بہت خوبصورت اور دبلے پتلے ہوتے تھے ہمیں کنٹریکٹ ایکٹ پڑھاتے تھے میں صرف ان کی کلاس لیتا تھا اور باقی وقت لائبریری میں پڑھتا تھا ایک دن شیک صاحب آگئے اور کہنے لگے کہ کلاس میں کیوں نہیں گئے میں نے کہا کہ نوے طالب علموں کی کلاس میں جانے کو دل نہیں کرتا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے لیکن لائبریری میں چائے نہیں پینی سی ایس ایس کرنے کے بعد میری پہلی پوسٹنگ انفرمیشن منسٹری میں ہو گئی تب کہ حالات بہت اچھے تھے میں نے اگست ستمبر میں امتحان دیا انٹریو دیئے ریزلٹ ڈیڑھ سال بعد آیا میں نے انیس سو ستر میں امتحان دیا تھا تب تک متحدہ پاکستان تھا ریزلٹ آنے کے بعد پوسٹنگ ہوئی تب سیوت سربس میں لینے سے پہلے بہت سخت انکوائری ہوتی تھی جب میں وزارت اطلاعات میں تھا تو بھٹو صاحب صدر پاکستان بن گئے